موسیقی نموشکار چتیسگر کے بعد ہمار ساتھ میں میں ہوں آپ کے ساتھ ابھی شیخ چتیسگر ویدان سبا کا مانسون سطر آج سے شروع ہو چکا ہے سرکار کے موجودہ کارکال کا یہ انتیم سطر ہے اور چناؤں میں کچھ ہی مہینے شیش رہ گئے ہیں یعنی کی اس سطر میں جم کر ہنگامہ دیکھنے کو مل سکتا ہے بی جے پی بدوار کو اوشفاس فرستاب لانے کا اعلان کر چکی ہے ظاہر ہے سیٹوں کے آکڑوں میں بی جے پی کانگریس سے کافی پیچھے ہیں لیکن آروپ لگانے میں کافی آگے پھر چاہے وہ کوئلہ گھوٹالہ ہو یا پھر شراب گھوٹالہ یا پھر دھان کو لے کر بھستا چاہ بی جے پی اپنے آروپوں سے اپنے پکش میں ماحول بنانے کا لگاتار پریاس کرتی رہی ہے وہی کانگریس ان آروپوں کو ویدھان سوا کے اندر کس طرح سے جواب دیتی ہے یہ دیکھنے والا وشہ ہے کیونکہ لگاتار ان آروپوں کو کانگریس کھارچ کرتی رہی سوال یہ بھی کہ کیا یہ سطر 21 جولائے تک چل بھی پائے گا یا پھر سمیں سے پہلے ہی اس تھگت ہو جائے گا جاننے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے بیانوں پر ایک نظر بیپکشت ہمیں سا تیاری کرتا ہے اس کا ہمیں سا ہم جواب دیتے رہے ہیں کوئی نئی بات تو ہے ہی نہیں پچھلے سال بھی عویسواس پرستاول آیا تھے پچھلے سال تو چودہ تھے اب یہ سبیں تیرہ رہ گئے تو پھر بھی اب چونکہ ان کا ادھکار ہے تو لائے ہیں بیپکش آکرمکتہ کے ساتھ عویسواس پرستاول آ رہا ہے اس سرکار نے ویسواس کھو دیا جنتا کا اس سرکار نے بیعاپک بھسٹا چار کر کے جس پرکار یہ پانچ سال تک پردیش کو لوٹا ہے جس پرکار شراب گھوٹالہ سے لے کر ریت گھوٹالہ جس پرکار بڑے بڑے گھوٹالے کرنے کے بعد یہ سرکار بیٹھی ہے ایڈی نے تیرہ ہزار پیچ کا ٹوٹل ڈیٹیل سہید ساکھ پرستوط کر دیا اب اتنا ہونے کے بعد بھی سرکار کی نیدلستہ ہے یہ سرکار میں بیٹھے رہے ایڈی کے ریپورٹ آنے کے بعد کوٹ میں پرستوط ہونے کے بعد اس سرکار کو ایک منٹ بھی رہنے کا ادھیکار نہیں ہے سریعہ ویسے چاہ کو اگر بڑھاتے ہیں آج ہمارے ساتھ اس پر چرچہ کرنے کے لئے جڑ رہے ہیں کانگریس سے سورب سہو بی جے پی سامار ساتھ جڑ رہے ہیں سنیل چودری اب دیش ملک ہمارے ساتھ بریش پترکار کچھ دیر میں جڑیں گے آپ سبی کا بہت بہت سواقات اس چرچہ میں تو سب سے پہلے میں بی جے پی کے پاس آنا چاہوں گا کیونکہ آپ اس ستر میں عوشباس پستاو لانے کی بات کر رہے ہیں تو سنیل جی سوال سمپل سا یہی ہے کہ پچھلی بار بھی آپ لائے تھے عوشباس پستاو اس سے کیا حاصل ہوا یہی کانگریس کا سوال تھا ایک بار پھر سے آپ لے کے آ رہے ہیں ظاہر طور پر آکڑے آپ کے پاس نہیں ہیں لیکن کیا ان آروپوں سے بی جے پی کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس پہ آپ سے جواب چاہوں گا سب سے پہلے تو میں آج چھتیزگڑ کا ایک بہت شرمسار کرنے والا دن ایک کالا دن چھتیزگڑ کے اکیحاس میں جڑا ہے آج ویدھان سبح میں یواؤ نے اس سڑک پر جا کر کے نگن پردرشن کیا ہے چھتیزگڑ کے اور دیس کے اکیحاس میں کلنکت کرنے والی گھٹنا ہے اور اسی گھٹنا کے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چھتیزگڑ کی سرکار کو جو بھرشتہ چار میں لکھتے ہیں جو کہیں نے کہیں اپنے نکمبےپن اور نکاراپن کو لے کر کے ساڑھے چار سال سے یہاں پر ستھاپیت ہے ایسی سرکار کے پرتی کتنا غصہ جنتہ میں ہے اور یہی سب مدھے ہیں کرمچاری جو ہے وہ آندولیت ہے لگا تار بیٹھا ہے اور یہ ہریلی کا تیوہار منا رہے ہیں ہریلی کے تیوہار میں باجہ بجا رہے ہیں مٹھائیا کھا رہے ہیں پسوان کھا رہے ہیں لیکن وہاں جو کرمچاری ہے وہ بیٹھا ہوا ہے تو اب اس واس جنتہ نے جو ہے اس سرکار پر وقت کیا ہے اور اس کی باتوں کو لے کر کے 36 گڑ کے ہمارے جو بجائے ہیں وہ صدن میں بھی اس بات کو اٹھائیں گے جب لڑائی سرک پر چل رہی ہے لڑائی میدان پر چل رہی ہے تو صدن کے اندر بھی لڑائی ہونی چاہیے اور صدن کے اندر میں بھی جنتہ کی کوئی آواز ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا بجائے کل ہے تو انہوں نے جو بھرستہ چار کیا جو شراب میں انہوں نے بھرستہ چار کیا جو کوٹھان میں انہوں نے بھرستہ چار کیا جو کوئلے میں گلالی انہوں نے کھائی ہے جس طریقے سے جا کر کے انہوں نے آپ دیکھیں گے کہ لاب جہاد کے معاملے 36 گڑ میں پڑھ رہے ہیں درمانترن کے معاملے 36 گڑ میں پڑھ رہے ہیں آرکشن کو لے کر کے کیسی انہوں نے دوگلی نیتی سنین جی یہ لاب جہاد دھرمانترن کے جو معاملے آپ آروپ لگا رہے ہیں کیا ان آروپوں کو ان کے تتھ رکھنے کے لیے آپ کے پاس ہے صدن میں کیونکہ اکثر ایسا دیکھنے کو ملا ہے اس طرح کی باتیں شروع ہوتی ہیں صدن ہنگامے کی بھیٹ چڑھ جاتا ہے اور پھر صدن سگت ہو جاتا ہے نہ کوئی چرچہ ہوتی ہے نہ کوئی اس کا تارکی خل نکلتا ہے تو اس لیے سوال ہے کیا کچھ آکڑا اگر ہے تو آپ ابھی رکھیں آپ ابھی بتائیں آپی جواب لیتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس سارے تتھے ہیں ہم تتھاکت روپ سے ثبوت کے ساتھ اپنے ساری چیزیں وہاں پرستود کریں گے اور وہ صدن کا وشاہ ہے اس لیے میں ساری باتیں یہاں اس پرستود سے نہیں بتا پاؤں گا لیکن آپ صدن دیکھئے گا صدن میں جو ہمارے بیدھائیت دل کے دوارہ جو آرے کھگائیت ہیں کہ وہ جنتہ کے ہت میں ہوگے جنتہ کی آواز ہوگی جو لوٹو 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 چلا ہے سارے چان سارے رازجتہ کا محور آپ یہاں پر بھروسے کا سمیلگ کرتے ہیں اور یوان نکتہ ہو کر کے پروترشن کرتے ہیں مطلب آپ کی بھروسے کی جواد ٹوٹ گئی آپ کی بھروسے کوئی بھروسہ ختم کرنی رہا آپ کے اوپر کرمچاریوں کا بھروسہ نہیں آپ کے اوپر ہواں کا بھروسہ نہیں آپ کے اوپر ویپاریوں کا بھروسہ نہیں آپ کے اوپر آچھتی اور قیام جنتہ کو بھروسہ نہیں تو آپ بھروسہ بچا کہا اسی اویسواس کو نہیں کرتے بھارتی جنتہ پارٹی صدن میں آ رہی ہے اور ان کو جواب دیتے نہیں بنے گا ارے ان کے نئے نئے پردیش کے ادھر جو ہے وہ ابھی اسی اسی ہو ابھی تو جواب لے لیتے ہیں سورب جی سورب جی سے ان کی گاڑی کے سامنے لے شرمناتی نے شرم آنی چاہیے اس سرکار کو اور انہوں نے نعرے لگا ہے سورب جی سورب جی آپ نے جو باتیں بولی اس پر سورب جی سے پہلے جواب لے لیتے ہیں آپ نے ان کو سنا لیکن اس سے پہلے آج جو پردرشن ہوا ہے اس سے پہلے عوشفاس پرستاف کو لے کر میں آپ سے جانا چاہوں گا کیونکہ اکثر یہ دیکھنے پہلے بھی عوشفاس پرستاف آ چکا ہے اور حال کے سمعے میں جو آروپ پی جے پی لگاتار کانگریس پر لگاتی رہی ہے چاہے وہ شراب گھٹالے کو لے کر ہو یا دھان کے فرجی بارے کو لے کر ہو تمام طرح کے آروپ لگاتے رہے ہیں لیکن آپ کانگریس نے خاص طور سے کانگریس تمام لیتاؤں نے ان آروپوں کا جواب آروپوں کے بدلے میں ہی دیا ہے کہ آپ نے گناہ دیا کہ ارمن سرکار میں یہ گھٹالا ہوا تو کیا صدن کے اندر جواب دیا جائے گا یا پھر سے وہاں پہ بھی آروپ ہی لگائے جائیں گے دیکھیں ابھیشنگ جی سب سے پہلی بات تو یہ بی جے پی کا جو چرطر ہے وہ اسی بات سے اس پرشٹ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے آویسواز پرستاول آئے ایک بات پچھلے سال آویسواز پرستاول آئے اس کا حال انہوں نے دیکھا اب یہ پھر سے آویسواز پرستاول لے کے آ رہے ہیں سب سے پہلے تو ان کو سویم پتا ہے کہ اس آویسواز پرستاول کا حال کیا ہونے والا ہے کیونکہ ان کے پاس سنکھابل تو ہے نہیں تو کانگریسی سے بہت ہلکے میں لے رہی ہے کیونکہ یہاں بات سے باکڑوں کا نہیں تتھیوں کے آدھار پر دیا جائے گا آکڑوں کے آدھار پر دیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں پی جے پی کے طرف سے جو بھی آروپ ابھی پچھلے چھائے مہینے میں لگائے گئے ہیں وہ بینہ کسی تتھے کے آدھار پر لگائے جاتے ہیں ایک ہوا میں آروپ اور راجنیتی کلاب لینے کے لیے یہ لوگ کاری کرتے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک طریقے سے سوال پوچھیں گے اور صدن میں پریچرچہ کرنے کے حساب سے کوئی چیز کو پوچھی جائے گی تو اس کا بلکل جواب ملے گا اور تتھیاتمند جواب ملے گا سبوتوں کے ساتھ وہاں پر جواب ملے گا ہم تو چاہتے ہیں کہ جو صدن کی کاروائی ہے اس کے اندر صدن کیوں کیونکہ جنتہ کے پیسوں سے چلتا ہے تو جنتہ کے حساب سے جنتہ کے حیطوں کے لیے وہاں پر چرچائے ہو اور جنتہ کے حیطوں کے لیے وہاں پر نینے لیا جائے اس پورے صدن میں مانسون ستر میں انکورک بجٹ بھی پیس کیا جائے گا تو ہم تو انہیں آمنتریت کرتے ہیں بی جے پی کو کہ انکورک بجٹ کے اوپر چرچا کریں کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے بھی بھاگ رہیں گے جن کو ایک ان کی مانگ کے آدھار پر جن ہند کے کاریوں کے لیے بجٹ دیا جائے گا پرستاوید کیا جائے گا اے پر سورک جی یہ عوشفاس پرستاوید لائے ہی تو اس لیے جا رہا ہے کیونکہ بی جے پی یہ کہ آروپ لگا رہی ہے کہ کانگریس سوالوں سے بھاگتی ہے جن مددوں پر بات کرنا چاہیے ان پر سدن میں بات نہیں ہوتی ہے اس لیے عوشفاس پرستاوید لائے جا رہا ہے ان کی طرف سے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بی جے پی اپنے مددوں سے بھاگتی ہے مددوں پر چرچا کرنے سے یہ بھاگتی ہے اس لیے یہ ہو حلہ کر کے سدن کی کاروائی کو بادیت کرنے کا ہم میسہ سے پریاز کرتے ہیں اگر یہ سوال پوچھیں گے اور ایک چرچا کرنے کے ادیس سے پوچھیں گے تو اس کی پوری بات کا جواب سرکار کی طرف سے دیا جائے گا سرکار کی مہتی جمعہ داری ہے کہ وفق کے سوالوں کا جواب دے لیکن جس کے کچھ آدھار رہے ہیں ان کے جواب بلکل دیے جائیں گے ایک بات اور یہاں پر کہنا چاہوں گا ابھی انہوں نے پردرسن کی بات کی تو پردرسن کی بات یہ 758 کے لگ بھگ جو نیوکتیاں ہوئی تھی بی جے پی کے کال میں ہوئی تھی تو انہوں نے کس آدھار پر جاج کر کے ان کی بھرتیاں کی تھی جس میں سے لگ بھگ 258 کے آس پاس کی فرجیاں فرجی جو جاتی پرمان پتر کے آدھار پر جو بھرتیاں تھی انہوں نے نیرست بھی کر دیا گیا ہے اور ہائی کورٹ سے انہوں نے اسٹے لے آیا ہے تو ہائی کورٹ کے ڈیسیزن تک یہ بات ہے مکہ منتری کا اس پشت آدیس ہے کہ جو بھی فرجی پرمان پتروں کے آدھار پر بھرتی ہوئی ہے ان کو توراں نیرست کر دیا جائے مجھے لگتا ہے کہ ساتھی پروکتہ کے پاس یہ ڈیٹا نہیں ہے ہریلی کی بات انہوں نے کی تو یہاں جب ہم آنے مکہ منتری جی کا جو ہریلی بنانے کا طریقہ اور جس طریقے سے چھتیزگڑ کی سنسکریتی کے لیے ہماری سرکار کام کر رہی ہے اس کی دیکھا سکھی بی جے پی کاریال میں یہ بھی ہریلی بنا رہے تھے تو یہ تو بی جے پی کا دہرہ چہرے ترے دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک طرف پہلی بار پر شکلر میں رہتے ہیں اور دوسری طرف پہلی بار پر شکلر میں رہتے ہیں چلی ٹھیک ہے ہریلی کے آپ کو تک چاہوانا کا ہریلی کو بعد میں آئیں گے سب سے پہلے جو پردرشن ہوا ہے اس میں میں جواب لینے چاہوں گا عبدیز جی سے ہریلی کے واقع شکل کہ آپ جنتا نے ورسوں سے منا رہے دیکھئے مدہ مدہ عبیشوہ صاحب کو لے کر ہیں جن مدہ کو لے کر کل بحث ہونے والی ہے ویدان سبہ کے اندر اس پر بات کر لیتے ہیں ہریلی تیوہر پہلے سے منایا جاتا رہا ہے کچھ نیا نہیں ہے اس پر بعد میں آئیں گے عبدیز جی میں آپ سے جواب چاہوں گا اس بات پر کہ ہم اس سے پہلے بھی جو ویدان سبہ ستر ہوئے خاص طور سے جو لف جہاد کا مدہ اٹھایا جاتا ہے دھرمانتران کے مدے اٹھایا جاتے ہیں انہی مدوں کی بھیٹ چڑھ کر رہ جاتا ہے جو مول مدے ہیں چاہے وہ شہری بیروزگاری کا مدہ ہو آدیباسیوں کا جو مین مدہ ہے کہ یہ جو آروپ لگا رہے ہیں آدیباسی سنگٹھن جو آروپ لگا رہے ہیں کہ پیسہ قانون جو ہے وہ بھیٹ چڑھ گیا ہے نہ کانگریسی سرکار نے اس کو لے کر کچھ کیا نہ بھی اس سے پہلے بیجے بھی سرکار نے کچھ کیا آدیباسیوں کو لے کر باتیں ہوتی ہیں ان کے تیوہار بنایا جاتے ہیں لیکن ان کے زمینی مدے جو ہیں ان پر صدن کے اندر چرچہ نہیں ہوتی اور ہر بار یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ابشواس پرستاد تو لائے لیا جاتا ہے لیکن اس پر چرچہ نہیں ہوتی اور صرف وہاں پر چلہ چوٹ کر کے سارے نتا اپنی اپنی گلی نکل جاتے ہیں تو اس بار پھر سے لائے جا رہا ہے آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں میری آواز جا رہی ہے آپ تر جی بولی دیکھیں کل ملا کے ایسا سین ہے کہ یہ جو لاسٹ شیشن مطلب یہ شیشن کا لاسٹ پیج ہے اور جو چاہ رہا تھا اس میں کہ اس کا ڈیٹ ایکسٹینشن ہو تاکہ بہت سارے مددوں پر چرچہ کی جا سکے اور سرکار یہ چاہ رہی تھی کہ کم سے کم مسپن ڈپٹا دے تو سرکار کا تو ایک ٹائپ سے جو ہے سو مینڈٹ تو کلیر ہے کہ کم سمیے میں تو اور دوسری بات جہے جو سنکھیا کی بات کر رہی ہیں آپ اس بات پر ستاپ کے بجڑیے تو وہ بھی کلیر ہے کہ بی جی بی کی پاس سنکھیا بل نہیں ہے تو بہت زیادہ اس میں کچھ ہونے والا نہیں ہے تیسری جو سب سے بڑی چیز آپ نے کہی چاہے پیسہ کی بات ہو یا پھر جوب کرییشن کی بات ہو یا پھر انویسمنٹ ان چھتیس گھٹ کی بات ہو تو اس میں جو ہے اگر صحیح طریقے سے جو ڈیویٹ کیا جائے تو ڈیپنیٹلی راجکی جنتہ کو اس سے فائدہ ہوگا کیونکہ دیکھئے سارے چار سال کا وقت ان کا گزر گیا اس سے پہلے روان سنگھ ساسن میں بھی جو ایک لمبا پندر سال کا وقت گزر گیا اس سمیہ بھی مطلب وائدے کیے گئے تھے اور اس کے بعد بھی ان سمیہ بھی وائدے کیے تھے کہ جو پالیوٹنگ انڈسٹری جائے ان کو نہیں لگایا جائے گا اس کے جگہ سرویس سیکٹر پر فوکس کیا جائے گا کیونکہ سرویس سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پر بڑی سنکھیا میں جو پڑے لکھے گیا یا جو لوگ ہیں ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے مہیا ہوتی ہے اور چیزیں جو سرویس سیکٹر کے گارن چیزیں سٹریم لائن ہوتی ہے تو اس سیکٹر پر اس سیچویشنز بھی بات کریں تو اگر سرکار کو وہاں پر گھرنے کی کوشش کرتی بی جی پی تو ڈیفنیٹری سرکار کے لئے دکھتا ہے کیونکہ کوئی بھی پڑا لکھا بھی جو ہے تو یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کا بچہ جو جا کے جو ہے سو گاؤں میں جا کر گوبر اٹھائے چاہے وہ گاؤں کا لڑکا ہو یا وہ شہر کا لڑکا ہو تو یہ ایک دم دوسری بات ہے کہ جوپس کو لے کر جو ایک فریدر سے بنایا جا رہا ہے سرکاروں میں وہ کلیر ہونا کہیے یہاں پر جب جوپ کاؤنٹنگ کی بات ہوتی ہے تو ویجز کو کاؤنٹ کروا دیا جاتا ہے جبکہ جو ایک عام مانتہ ہے عام دھارنا ہے جوپ کا مطلب ہے یہاں پر جوپ کچھ سیکیورٹی کہ آپ ایک بار جوپ میں چلے گئے تو آپ کے مطلب فیملی کو لگے ایک سیکیورٹی ملتی ہے لیکن جب ویجز فارم میں اپ جاتے تو وہاں کوئی سیکیورٹی نہیں ملتی ہے تو ایک وہاں بھی ایک تھا انترپنیورسیپ کے بات تھی تو وہاں پر ایک ڈیٹا آنا چاہیے تھا کہ انترپنیورسیپ کے بیسس پہ کیا کیا سرکار نے کتنے لوگوں کو وہاں پر جاب مہیا ہوئی کتنے لوگ ایسے ملے جن کو تین سب پینسل دن کی روزگار مل لئی ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ اگر سرکار اگر خاص کر کے بیپرکس بھی اگر طریقے سے بہنت کرتی تو وہ سرکار کو بھی اس پہ جواب دینے میں فوریسی محنت کرنی پڑتی اور جنتہ کے لئے خاص کر کے وہ کافی فائدے مند ہوتا اور پردیش کے وکاس میں بھی یہ کافی مدد پہنچا جی نشطی طرف سے یعنی سدن کا جو سمیہ اس کا صدوپی ہوگا تھا سورب جی آپ نے سنا عبدیش جی کو اس پر میں یہی جونا چاہوں گا کہ گرامین چھیتروں کے لئے آپ گو سمزن یوجنہ لے کے آئے اس میں گومتر اور گوور سے اب جیوک خات بنایا جا رہا ہے آپ کی پارٹی کے نئے تک خود اس یوجنہ کے فائدے گناتے ہیں لیکن جب ہم بیروزگاری کی بات کرتے ہیں تو آپ بیروزگاری بھتتا کھیر آپ کے منفیسٹوں میں تھا آپ نے یہ وعدہ کیا لیکن لگاتار یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ اگر کسی بھی راج کے ایک سسٹینبل موڈل کی بات کرے تو اس میں آپ کی یہ یوجنہ کیسے فٹ بیٹتی ہے کیونکہ آپ ایک طرف سوابیمان کی بات کر رہے ہیں گرامیڈ چھتروں میں وہی آپ شہروں میں بیروزگاری بھتتا بات رہے ہیں دیکھیں اب اسے کہیں بیروزگاری بھتتا والی جو بات ہے وہ ایک complete solution نہیں ہے بیروزگاری بھتتا تو ایک time being جو ہوتا ہے کہ جب تک ایک نوجوان بیروزگار ہے اس سمیہ تک اس کے لیے ایک support کے system سم تیار کرنے کی بات ہوتی ہے اور آپ نے یہ دیکھا کہ کہیں کانگریس کے ساڑھے چار سال کے کارکال میں لگ بھگ لگ بھگ دھائی سے تین سال کا جو سمیہ تھا ایک ویکس ویک مہاواری نے لے لیا اور پردیس نہیں دیس نہیں پردی وش کے لیے یہ ایک بڑی چناؤتی رہی کہ اسے کیسے اگر آ جائے لیکن اس سمیہ پہنچانا چناؤتی تھی گھر گھر خراب پہنچانا چناؤتی نہیں تھی جو جھوٹے بہانی 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 بہو آپ نے تو ایک منٹ سورب جی یہ جو یہ جو پھرجی یہ جو پھرجی جاتی پران ایک منٹ سلیل جی آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں جو پھرجی جاتی پران پتر والا ماملہ ہے دو سو سٹھ سٹھ میرے خیال سے جو نمبر ہے آکڑے آئے ہیں کہ یہ فیک نکلے ہیں سات سو میں سے بھلی آپ آرپ لگا رہے ہو کہ بی جے پی کے سمین کو نیوکتیا دی گئی انگر کاروائی ہوئی کاروائی کے بعد یہ کوٹ سے سٹے لے کر آ گئے آج جو آکروش دیکھنے کو ملا ہے سڑک پر بینا کپڑوں کے نوجوان دوڑ لگا رہے ہیں اب بھلے ہی اس کو شیب ڈہریہ جی اشلیلتہ بتائے لیکن یوواں میں اتنا آکروش کیوں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ایک گمبھیر سوال ہے اور سوال یہ بھی کیا جا رہا ہے جو بیروزگاری بھتے کا مسئلہ آپ نے چار سال تک روکے رکھا اور اب چناب تھا اس لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے دباؤں میں آنے والی سرکار نہیں ہے ان کے پاس کوئی سنکھیا بل تو ہے سرکار جو چیز کو سنکھیا بل تو آنے نہیں اپنی ایک منٹ سننل سی جواب تو لے لیجئے اور یہ بہت دکھت گھٹنا ہے جس طریقے سے یوواں نے یہ پردرسن کیا ہے کیونکہ جو ساتھ سو ساڑھے ساتھ سو کے آس پاس کے جو بھرتی تھی اس میں سے جو چارج کا جس میں سکایت ملی تھی اس میں چارج بھی کیا گیا دو سو اٹھاون کے آس پاس کے لگ بھگ جو ہیں وہ پھردی نیوکتیاں پائی گیا اور اس میں ساتھ ساتھ نے آدیز دے دیا ہے میں نے اس میں مار بار کہا ہے کہ اس میں ہائی کوٹ سے ایشتے ہے اور ہائی کوٹ اس کے اوپر جو نینے لگی وہ سر ماننے ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد اس میں نینے لگ دیا جائے گا تو سرکار اس کے اوپر کاری کر رہی ہے اور یہ سمیدل کیا جانتا ہے جنس میں مجھے لگتا ہے سمیدل کی اوپر کمیتی کی ریپورٹ آگئی تھی ہائی پورٹ کمیٹی کی ریپورٹ آگئی تھی سمیدل کی اوپر کمٹی کی اوپر کمٹی کی رگ آگئی تھی سمیدل کے اوپر کمٹک کے اوپر کمٹی کی ریپورٹ آگئی تھی hem нас ii مجھے لگیا نینے آchoat پاستaan موسیقی 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 کیا دھوگے چھتیس گھر کی جنتہ کو ستن میں کیا جواب دھوگے جنتہ کو سارو دیس پہ جلدی سے جواب چاہوں گا پھر میں عبدیل جی کے پاس جاؤں گا سنیل جی آپ نے جس میں ستا پر شنگامہ کرتا ہے اپرش تو بولنے نہیں جاتا ہے ستا پر شنگامہ کرتا ہے یہ بھی کالا دیاک ستیس گھر کے ستن کا ہے جو کانگریز کی سرکار کے لوگ اپرشیوں کو بولنے دیکھیں سنیل جی مجھے تو آپ سے بات پہ ہی آ رہی ہے کہ آپ لوگ کچھ زدنگی کاروائی پوری کرنی نہیں دیتے آپ کچھ لے ریکارڈ اٹھا کر دے اکھ لیجئے کہیں نہ کہیں ویپاکچ نہیں کام آئی کسیری طریقے سے پادی کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کانگریز کو موڑی گاڈر ہے تو کہاں موڑی گاڈر ہے ٹھیک ہے سامنے سیمیت ہے عبدیل جی میں آپ سے جواب چاہوں گا عبدیل جی کانگریز کا یہ سب سے سیمیت پوئنٹ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیٹھے ساڑھے چار سال میں انہیں سب سے آدھا عدیباسی برک کے لیے کام کیا ہے وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو سرو عدیباسی سماج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پچاس سیٹوں پر ہم اپنے امیدوار اتاریں گے اسے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عدیباسیوں کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ موجودت سرکار کرنے ہی پاہی اور اب انہیں دونوں ہی دلوں سے کوئی امید نہیں ہے دیکھیں آدھیباسیوں کا جو گصہ ہے وہ اپنے جگہ پر جائے جائے کیونکہ اس دیش میں جو یہ راج بنا تھا اس کا مین موٹی بھی تھا کہ آدھیباسیوں کے نام پر تھا اور آدھیباسیوں کو مین سٹریم میں لائے جائے مین جو ہے ڈیبلوپمنٹ کا کیونکہ یہ تو پہلے بھی مدھے پردیش میں تھا ہی یہ تو الیڈی راجی کا پارٹ تھا تھا ہی نا لیکن یہاں پر جو اس کا پیچھے یہ ہی تھا کہ آدھیباسیوں کو ڈیبلوپمنٹ اسی ساتھ سے ڈیبلوپمنٹ میں حصے داری ملنا چاہیے لیکن آپ دیکھ لیجئے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر NMDC جیسے مائنس آپریٹ کرتی ہے جس جگہ پر کول مائنس آپریٹ کرتا ہے اس جگہ کے پورے سراؤنڈنگ ایریا اور رائیپور جہاں پر کوئی بھی مائنس آپریٹ نہیں کرتا ہے رائیپور میں جیدہ تر کون سے ایسے لوگ ہیں رائیپور میں جیدہ سے اربن ایریا کے لوگ ہیں میہدانی ایریا کے لوگ ہیں وہ ٹرائیبل کی کتنی پاپلیشن رائیپور میں ہے جو ٹاپ لیبل پر پہ بیٹھی ہوئی ہے کتنا پرسنٹ پاپلیشن ہے جو بڑے بزنیس میں ہیں کتنی بڑی پاپلیشن ہے ٹرائیبلز کی یہاں پر جن کے پاس بڑے لینڈ پورٹ پلوٹس ہیں پانچ ازار دس ازار بندرہ ازار ایکر کے مطلب اسپائر فیٹ یا ہم ایکر میں بات کرے دو سو ڈیٹھ سو ڈھائی سو ایکر نہیں سڑکو کی جمینیں جو ہے وہ کسی نے کسی اربن کے ہاتھ میں ہیں چاہے وہ ہو بھی سی سی ہو پرکاس سے ہو یا کسی بھی دوسرے گھر لیکن ٹرائیبل کے ایسے میں تو نہیں ہیں جو دیفنیٹلی جو ٹرائیبل یوتھ ہے جو دیرے دیرے جو ہے سب پہلے تو وہ مطلب ان کی ایک کمیونیٹی ہوا کرتی تھی وہ کمیونیٹی جو ہے سو تھوڑا سا ڈسٹنس بنا کے رکھتی تھی ہرون ایریات سے لیکن جیسے سکچا کا پرشار بڑھا ہے جو ٹی بی کی پہنچ بڑھی ہے انٹرنیٹ کی پہنچ بڑھی ہے تو ایسپیریشنز کا لیبل ان میں بھی آیا ہے تو وہ اپنے اب ہیزیداری مان کر رہے ہیں اور دیفنیٹلی ان کے جو جتنے بھی نیتا جن کو رکھے گئے ہیں وہ شاید ان کے ساتھ وہ جسٹس نہیں کرا پائے یہی کارن ہے کہ ٹرائیبل جو سیکٹر کے لوگ ہیں جو کمیونیٹی ہے وہ نیتاؤں سے اپنے آپ کو حالق مان رہی ہے اس لئے وہ اپنے کینڈیڈیٹس اتارنا چاہتی ہیں جی بہت بہت سکریہ آپ سبھی میں مانو گئے چرچہ میں جننے کے لیے سمیں اب اس چرچہ کو آگے بڑھانے کی اجازت نہیں جاتا ظاہر طور پر اب کل صدن میں کیا ہوتا ہے اب اشواس پرستاپ کو لے کر کیا چرچہ ہوتی ہے اور وہ کون سے مول مددے ہیں جو چھتیس گڑ کے وہ اٹھائے جاتے ہیں یہ دیکھنے والا وشے ہوگا اور موجودہ کانگریس سرکار اس کو لے کر کیا جواب دیتی ہے یہ بھی بہت مہتپون ہے کیونکہ آنے والے کچھ مہینوں میں چناو ہے اور ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ایک ناریٹیو کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے فیلال اسکار اکرام بہتنا ہی دیکھت رہے ہیں آدھو ٹی وی نمشکار